بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈرز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ بخیر و حفیت ہوں گے آپ کے پیپر اچھے ہو رہے ہوں گے عید گزر گئی قربانی گزر گئی اب آپ اپنی اگلی قربانی کے لیے یقیناً تیار ہوں گے تو اسلامیات کا پیپر ہے اسلامیات کے پیپر میں اکثر میسیجز آ رہے ہیں فالز آ رہی ہیں کہ اس کے امپورٹر قویسن وغیرہ وغیرہ بتائیے تو میں نے کہا آپ کو امپورٹر چیزیں بتا دوں تو بچوں سب سے پہلے پیپر پیٹرنگ کی اگر بات کریں تو پیپر پیٹرنگ یہ پیپر ہمارا ہوتا ہے سکسٹی مارک کا ساٹھ نمبر کا پیپر ہوتا ہے اور اس میں چوبیس نمبر والا ٹونٹی فور مارک آپ کے لیے ضروری ہیں پاس ہونے کے لیے چونکہ سکسٹی اس کے ہوتے ہیں اور فورٹی آپ کے پارٹ ٹو میں پاک سٹاڈیز کیوں گے تو یہ ٹوٹل ہنڈرڈ بنتا ہے تو اس لمحیات میں آپ نے ٹونٹی فور مارک سکور کرنے ہیں اس کے لیے آپ اپنے امپورٹر کوئشن نوٹ کر لیں سب سے پہلے جو ہمارا حصہ ہے وہ قرآن پاک والا ہے قرآن پاک کے حصے کے اندر آپ کے تین آیات آئیں گی آپ نے دو کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہوگا اس میں سے امپورٹر نوٹ کریں ایمانیات جو سیکنڈ ایمانیات ہے یہ ایمپورٹر ہے اور تھرڈ ایمانیات کی لاسٹ آیات جو ہیں آخری تین آیات وہ ایمپورٹر ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا تخصصات نبوی میں جو پہلی آیت ہے وہ پوری آیت ہے اور اس آیت کے اندر جتنے بھی کوئشنہ یا جو چیزیں وہ پوچھی جا سکتی ہیں ازواج متحرات کو ہدایات والی آیت یہ ایمپورٹر ہے سورہ اخضاب کی آیت نمبر جو 32 اور 33 یہ ایمپورٹر ہے ختم ابوت کی آیت موسٹ ایمپورٹر ہے مہ کانا محمد نبا حدن یہ والی آیت ایمپورٹر ہے امتحاضات نبوی میں پہلی دو آیتیں ایمپورٹر ہیں اس کے علاوہ آگے آپ آجائیں عدب نبوی اور معاشرتی احکامات یہ آیت نمبر 8 9 10 11 یہ ایمپورٹر ہیں اور اسی طرح سورہ حجرات یہ موسٹ ایمپورٹر ہے اس کی سارے آیات دیکھ لیجئے گا پہلا ٹوپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دوسرا ہے تحقیق احوال اور تیسرا ہے اخوور یہ تینہ ٹوپکس یہ ریلیٹڈ جو آیات ہیں وہ دیکھ لیجئے گا سورہ حجرات کی آخری جو آیات ہیں ایرابیوں کا دعوی ایمان کا جائزہ یہ ایمپورٹر نہیں ہے تو ان ایمپورٹر پر نہیں یعنی ففٹی ففٹی ہے ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اس کے بعد پھر آخر میں ہے تفکر و تدبر یہ والی آیتیں دیکھ لیجئے گا یہ قرآنی حصہ آپ کا ایمپورٹر ہے اس میں سے انشاءاللہ آپ کا پیپر آئے گا حدیث کی بات کریں تو حدیثیں ساری ایمپورٹر ہیں حدیثیں جو ہیں ان کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو مختصر تشریح کے ساتھ تو حدیثیں آپ ساری تیجھ لیجئے گا لیکن اس میں سے جو مست ایمپورٹر ہیں وہ نیت کی اہمیت ہے تعلیم قرآن کی اہمیت اور اسلام ایمان احسان قیامت یہ حدیث جبرائیل پوری لمبی حدیث ہے لیکن اس میں سے قویسٹن آئیں گے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے احسان کی تعریف کیا ہے علامات قیامت کیا ہیں اور ان کی توجیہات کیا ہیں یہ اس کے شارٹ قویسٹن دیکھ لیجئے گا آگے عدیث ہے حدیث نمبر چھے بچوں کو نماز سکھانا یہ دیکھ لیجئے گا آگے عدیث نمبر آٹھ ہے علم کی فضیلت اسی طرح دعا نبوی اور سوالات قیامت قصب حلال صادق اور رمین تاجر کا مقام یہ حدیثیں یہ کنزیکٹیو آ رہی ہیں سات آٹھ نون دس گیارہ بارہ یہ حدیثیں دیکھ لیجئے گا پھر حسن اخلاق کی امیت ہے اور چار بلائیاں ہیں اور آگے ہے برائی روپنے کا حکم بے عمل دائی کا انجام اور حدیث نمبر بی سے آگے اخوت کی امیت اسی طرح حدیث نمبر بائیس ہے ختم نبوت کی مثال یہ حدیثیں جو ہیں اور آخری حدیث جو ہے حقوق انسانی کا چارٹر یہ حدیثیں ان کو ضرور دیکھ لیجئے گا تیسرے چپٹر کے اندر جو لانگ کوئسٹن جہاں سے آتے ہیں اور شارٹ بھی آتے ہیں اس میں سے مطالعہ صیرت نبی کی ضرورت اور اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب یہ حکمت انقلاب میں پانچ ٹاپک دیئے ہوئے ہیں ان پانچ ٹاپک کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے یہ ضرور ان میں سے ایک دو ٹاپک لانگ میں آتے ہوتے ہیں اس میں تحضیب و ثقافت کی تعریف ہے اور اس کے عالمی اسلامی تحضیب و ثقافت کے عالمی اثرات یہ دیکھ لیجئے گا اور جو اسلامی اور مغربی تحضیب کا موازنہ ہے آپ اس میں کمپیر کیا گیا ان کو وہ دیکھ لیجئے گا اور تحضیبی کا شمکش یا تصادم کے نتائج یہ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کے لانگ ان میں سے آئیں گے اللہ حافظ اللہ پاک آپ کا حمی و نافذہ اللہ پاک آپ کا حمی و نافذہ